وبہی قال حدثنا محمد بن بشار یعنی العبدی حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبت بن عن ابی اسحاق قال سمعت البراہ ابن آزب یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبینے یہ لفظ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے بعید ما بین المنکبینے تو یہ بھی ٹھیک ہے بعید ما بین المنکبینے تو یہ بھی ٹھیک ہے عظیم الجمت الى شحمت اذنیہ علیہ حلت حمراء ما رأیت شیئن قد تحسن منہ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں پہلے راوی ہیں محمد بن بشار آگے لکھتے ہیں یعنی العبدی العبدی اچھا یہ جو یعنی کا لفت درمیان میں لے آئے تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں لکھنے کی ضرورت تھی یعنی العبدی تو کسی نے کہا جی کہ یہ یعنی ان کے کسی شاگرد نے لکھ دیا امام تنمزی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے لکھ دیا لیکن شارحین حدیث نے کہا کہ نہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال تو کیا لیکن ائی کے معنوں میں کیا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ محمد ابن بشار ائی العبدی یعنی بتانا چاہتے تھے کہ وہ یہ محمد ابن بشار تھے اور دوسرا شارحین حدیث نے کہا کہ نہیں انہوں نے یہاں پر یا لفظ آنی لکھا تھا یا نعنی لکھا تھا آنی کا مطلب میرا معنی یہ ہے اور نعنی کہ ہمارا معنی یہ ہے اور کاتب کی کرامت تھی کہ اس نے آنی کو یعنی بنا دیا آپ کو کاتبوں کی کرامتوں کا پتہ ہے کتاب ذرا پڑھیں تو آپ کو کاتبوں کی کرامتیں سمجھ میں آ جائیں گے پہلے زمانے میں پرنٹنگ پر ایس تو ہوتے نہیں تھے تو کاتب حضرات ہوتے تھے جو کتاب کو نکل کرتے تھے چنانچہ ان کے یہ نکل کرنے کے عجیب قصے ہیں میں آپ کو ایک دو باتیں سر سنا کے ذرا آگے چلتا ہوں ایک کاتب کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور نصرانی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹھیک کون ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا میں اس کا ایک ٹیسٹ لیتا ہوں چنانچہ میں نے کیا کیا کہ ایک میں نے انجیل لی اور اس انجیل کے اندر میں نے اس کو جب کتابت کی لکھا تو کہیں کہیں ملتے جلتے لفظ جو تھے نا ہم مانا لفظ ہوتے ہیں نا جی وہ ہم مانا لفظ میں نے استعمال کرتا گیا اپنی طرف سے اور میں نے جا کے ایک پادری کو دی بھئی یہ میں نے کتاب لکھی ہے اور میرا دل چاہا آپ کو گفت دوں اس نے کہا بہت اچھا میں نے کہا بھئی تعلیم جو تم سنڈے کی پریئر کرواتے ہو نا اس سے کرواؤ اس نے کہا بہت اچھا کہتے ہیں ایک سال میں انتظار میرا اس بھڑوے کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس میں کہیں فرق ہے یا نہیں میں سمجھ گیا یہ غیر محفوظ کتاب ہے لہٰذا یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں نے تورات لی اس کی کتابت کی اور اس میں بھی یہی کمال دکھایا پھر جا کے میں نے ایک ربائی کو دی اور اس کو کہا کہ بھئی میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور میں تمہارے لیے اپنی طرف سے گفت لائیا ہوں مگر ایک شرط ہے کہ تم اسی سے ہفتے کے دن اپنی تعلیم کروانا اس نے کہا بہت اچھا ایک سال میں انتظار میرا کہنا کہ ایک سال کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بھی کتاب غیر محفوظ ہے جب میں لفظ بدل دیتا ہوں اور پتہ نہیں چلتا کسی کو تو پتہ نہیں کہ تنہوں نے بدلے ہوں گے کہنے لگا پھر میں نے قرآن وجید لیا اور اس کو بھی میں نے لکھا مگر کہیں کہیں میں نے لفظ اس میں ہمانا جو تھے وہ بدل دیئے کہنے لگا میں ایک حافظ صاحب تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں نے یہ لکھا ہے قرآن پاک تمہارے لیے توفہ لائے ہوں وہ بڑا خوش ہو گیا کہنے لگا ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ صبح صبح میرا دروازہ کٹ کٹ آیا گیا میں نے کہا یہ کون آ گیا بھائی نے کہا تو حافظ صاحب کھڑے تھے اور غصے سے میری طرف دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کیا ہو حافظ صاحب کہنے لگے میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے جو قرآن پاک لکھا تو یہ جاگتے ہوئے لکھا یا سوتے ہوئے لکھا میں نے کہا یا میں نے جاگتے ہوئے لکھا کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا تم نے جاگتے لکھا تم کیسے کہتے ہو سوتے لکھا کہنے لگا یہ دیکھو کہنے لگا اس میں نشان لگائے ہوئے تھے جتنی غلطیاں میں نے کی تھی اتنے نشان لگا کر اس نے کہہ دیا کہ یہ الفاظ قرآن کے نہیں یہ کسی اور نے لفظ غلط لکھا لکھا ہے کہنے لگا میرے دل نے گواہی دی کہ اگر اس وقت کوئی محفوظ آسمانی کتاب ہے تو وہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے لہذا میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوں چلو یہ تو واقعہ تھا ایک اچھا اب ذرا ایک الٹا واقعہ بھی سن لیں ایک کاتب صاحب تھے ان کو عادت تھی کئی بندے ہوتے ہیں نا عادت سے رہ نہیں سکتے تو ان کو بھی عادت تھی رہ نہیں سکتے تھے لہذا جب کوئی کتاب لکھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں کر دیتے تھے ایک بندہ لے کے آیا قرآن مجید اس نے کہا بھئی یہ تم لکھ دینا تمہیں میں پیسے دوں گا اور خوبصورت لکھنا اور اس میں تم نے کچھ نہیں بدلنا اس نے بڑی کسلی دلائی ہاں ٹھیک ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے خیر لکھا تو اس نے بڑا خوبصورت ہے جب لینے کے لیے آیا تو اس نے کہا بھئی بتاؤ تم نے اس میں کچھ گڑبر تو نہیں نہ کی کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ایسی گڑبر ایسی ایک دو جگہ مجھے کوئی غلطی نظر آئی تھی میں نے ٹھیک کر دی ہے اس نے کہا کہ کیسے غلطی ٹھیک کر دی کہن لگا کہ ایک جگہ اصا کا لفظ تھا کہ وعصہ آدم تو اصا تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو اس لیے میں نے وہاں پر آدم کی جگہ موسیٰ کا نام لکھ دیا اور ایک جگہ اور میں نے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا خرہ موسیٰ ساہی کا تو خر تو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو میں نے موسیٰ کی جگہ اس نے کہا اہور کے کیتا کہتا ہے او جی میں نے ایک دو جگہ دیکھا تھا تو وہاں پر فیرون کا نام تھا اور قارون کا نام تھا تو میں نے کہا کہ یہ برے برے نام کیوں لکھے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کے باپ کا اور آپ کے دادا کا نام لکھ دیا اس نے کہا اور کیا کیا کہتا ہے یہ مجھے چند جگہ شیطان کا لازل لگا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا میں نے آپ کا نام واہ لکھ دیا تو یہ کاتبوں کی کرامتیں ہیں تو وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تو لکھا ہوگا آنی یا نانی کہ یہ جو راوی ہیں میرا مطلب اس سے العابدی لیکن کاتب نے اس آنی کو یعنی بنا دیا فرماتے ہیں حدثنا محمد بن جعفر یہ جو محمد بن جعفر رحمت اللہ علیہ تھے یہ ایک بڑے سقہ راوی گزرے ہیں اور یہ سوم دعوودی رکھا کرتے تھے ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے اکثر زندگی کا حصہ ان کا یہی معمول رہا ہے یہ ایسے راوی تھے آگے فرماتے ہیں کہ حدثنا شعوبہ یہ جو شعوبہ رحمت اللہ علیہ ہے نا یہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر اور ان کے مدداح تھے شعوبہ یہ حدیث پاک میں اتنے ماہر تھے کہ اپنے دور میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا بہت بڑے عالم تھے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے مدداح تھے کہتے تھے کہ واقعی اللہ نے امام آزم رحمت اللہ علیہ کو بڑا علم دیا اور بڑی سمجھ عطا فرمائی چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو وقت کا حاکم تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی نمائن عالم کو فقیح کو قاضی بنائے جیسے ہوتے ہیں نا حکومتی قاضی تو قاضی القضاء بنائے یہ لوگ بنتے نہیں تھے دو وجہ سے ایک تو اسی نہیں بنتے تھے کہ بھئی اگر ہم قاضی بنیں گے تو کل کو اس کی طرف سے پریشر نہ آئے کہ یہ تو میری پارٹی کا ہے تو یوں فتوہ دے دو اور یہ مخالف ہے تن کے فتوہ دو ہوتا ہے نا تو یہ یہ مسئیبت نہ پڑے اور دوسرا یہ بھی کہ جتنا وقت ہمیں ان فتوہوں میں لگے گا جو روز کا کام ہے اس کی جگہ ہم تحقیقی کام کیوں نہ کریں اور وہ مسائل کیوں نہ ہم ان کے جواب نکالیں کہ جو آج تک ابھی کھلے ہی نہیں ہیں تو بھئی روز بیٹھ کے نکاح طلاق کے مسائل ہی وہاں بتانے ہیں نا جو تو کوئی بھی بتا سکتا ہے تو اس لیے وہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے ہماری ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ اس عہدے کو قبول نہیں کرتے تھے چنانچہ مجافر منصور تھا اس نے کہا کہ جی جاؤ اور تین بندوں کو پکڑ کے لیا چنانچہ پولیس آئی انہوں نے امام آدم رحمت اللہ کو بھی گرفتار کر لیا شعبہ رحمت اللہ ان کو بھی گرفتار کر لیا اور صفیان صوری رحمت اللہ ان کو بھی گرفتار کر لیا ایک اور تھے چوتھے ان کو بھی گرفتار کر لیا اچھا جب وہ لے کے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ راستے میں ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اب جب تھک کر بیٹھے تو وہ جو چوتھے تھے نا وہ ایسے اٹھے کہ جیسے ان کو یورینیشن کی ضرورت ہے یعنی پشاب کرنا ہے انہوں نے اپنی تہبند کو ایسے کر کے پکڑا کہ جیسے بندہ پوزیشن لیتے ہیں نا تو وہ پولیس والے سمجھے کہ ہاں یہ پشاب کر اب وہ تو گئے تو گئے اب کچھ دیر بعد دیکھا تو وہ تو چلے ہی گئے تھے حجیب ہے کہنے لگے اچھا تین کو لے جاتے ہیں تین کو لے کے چل پڑے جب تین کو لے کے چل پڑے تو اس میں امام آزم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ وہاں جا کے ہوگا کیا کیافہ لگاؤں کہاں لگائیں ان کا کیافہ بڑا مشہور تھا اوہ بلکل ٹل ٹھیک لگتا تھا کہ میرا کیافہ یہ ہے یہ جو شعب ہے نا یہ جا کہ وہاں کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیں گے اور ہیلا ان کا چل جائے گا اور یہ چھوٹ جائیں گے اور میں ایسی بات کروں گا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو نا تو میں بھی چھوٹ جاؤں گا اور یہ صفیان سوری فس جائیں گے چنانچہ یہ تین ہو گئے اللہ کی شان کے جیسے ہی یہ اس بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو یہ شعبہ رحمت اللہ جو تھے یہ تو آگے گئے اور بادشاہ کو السلام علیکم تو کیا حال ہے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور بیوی اور نوک کر بھی ٹھیک ہیں اور آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے اور گدوں کا کیا حال ہے اب بادشاہ کو بڑی عجیب سا لگے کہ میں اس بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں اور یہ میرے گدوں اور گھوڑوں کا حال پوچھ رہا ہے اس نے کہا یہ اس قابل نہیں ہے امام اعظم نے تو لکھڑے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت میری بات سن لیں کیا کہنے لگے کہ میں قاضی القضاء بننے کا لائق نہیں ہوں اہل نہیں ہوں اس نے کہ میں بنا رہا ہوں ان کا دیکھیں بادشاہ سلامت میں نے یہ بات کہی ہے نا یہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا یہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے اگر تو ہے غلط تو جو بندہ غلط باتیں کرے وہ قاضی بننے کے قابل اور اگر ہے ٹھیک تو میں تو کہہ رہا ہوں میں قاضی بننے کے قابل نہیں اب تم بتاؤ میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے اب وہ حق مو دیکھ رہا ہے اب وہ کہے کہ تم نے ٹھیک کہا تو بھی چھوٹے اور کہے کہ غلط کہا تو بھی چھوٹے کہنے لگا ابو عنیفہ تم ہمیشہ دوسرے بندے کو لا جواب کر دیتی ہو پھر صفیان صوری بچ گئے انہوں نے صفیان صوری مطلعہ کو قاضی القضاء تو اللہ صالح نے امام عزو رحمہ اللہ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی سبحان اللہ تو یہ ان کے ہم اثر تھے اور ان کے بڑے مدہ بھی تھے چنانچہ انہوں نے آگے یہ چونکہ طابعی تھے تو انہوں نے انعبی اسحاق یہ ایک طابعی تھے جن سے انہوں نے روایت کی یہ ابو کے ساتھ یہ مجاہد بھی تھے چنانچہ جب بھی ان کی زندگی میں جہاد کی ضرورت پیش آئی ہمیشہ انہوں نے علم کے کام کو ٹھف کر کے جہاد میں حصہ لیا اور پھر واپس آئے چنانچہ یہ ساری رات تحجد پڑھتے تھے اور صبح کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے جو صحابہ کی صفت تھی رہبان باللیل وفرسان بالنہا وہ بالکل ان کے اوپر صادق آیا کرتے تھے یہ وہ فرماتے ہیں اب یہ برا رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور یہ سغائر صحابہ میں سے ہیں سغائر سے کیا مراد چھوٹی عمر کے صحابہ لڑکے بالے جیسے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں ان کی یہ عمر تھی لیکن یہ بھی صحابی اور ان کے والد عازب رجلانو بھی صحابی تو یہ دونوں صحابی ہیں باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی تو یہ دونوں صحابی ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل مربوع دیکھیں پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم ربعاتن کا لفظ بڑھ کے آئے عربی میں مربوع اور ربعاتن دونوں کا مفہوم ایک ہوتا ہے اس کا بھی میانا قد اور اس کا بھی میانا قد تو یہ لفظ آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی نبی علیہ اسلام کے قد مبارک کے بارے میں کہیں بات ہو تو آپ کو یہ لفظ ہمیشہ یاد آنا چاہیے کہ کیا تھے وہ رجل مربوع اچھا یہاں پر ایک اطراز ہوتا ہے وارد کہ رجل کا لفظ کیوں استعمال کیا نبی علیہ اسلام کے لئے تو اس کا شارحین حدیث نے جواب دیا کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب وہ کسی کی تعریف کرنا چاہتے تھے نا تو اس کے لئے رجل کلب استعمال کر دیتے چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال ملتی ہے اللہ تعالی ان بندوں کے بارے میں جنہوں نے دین کی خاطر قربان یا نہیں فرماتے ہیں رجال صدق ما عہد اللہ علی فمن هم من قضا نحب ومن هم من ینتظر وما بدلو تبدیل تو ان کے لئے بھی اللہ نے استعمال کی جو ذکر کرنے والے ہیں فرمائے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیون ذکر اللہ اور پانچ شاہر رہین نے کہا کہ اصل میں رجل کا لفظ ان کی جو رجوع رجت تھی اس کے کمال کی وجہ سے استعمال کیا گیا کہ نبی علیہ رجلم مربوع کا لفظ یعنی وہ میانہ قد کامل مرد تھے یہ سب سے بہتر اس کا یعنی اس کی تفسیر ہے چنانچہ فرمایا رجلم مربوع اب بعض نے کہا کہ نہیں تمہید کے لئے ربط کے لئے بھی لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے مثال کے طور کے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اشارت پر آتے ہیں بل انتم قوم مصرفون اب یہاں قوم کا لفظ ضروری تو کوئی نہیں تھا بتانا تو یہ تھا کہ تم مصرف ہو لیکن درمیان میں قوم کا لفظ لے کر پھر آگے بات ہو گئی تو جس طرح قوم کا لفظ لا کر پھر اس کو آگے اس کی صفت بتائی گئی اسی طرح وہ صحابی کہنا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام میانا قد تھے تو فقط مربوع کا لفظ کی بجائے انہوں نے تمہید کے طور پر رجلم مربوع کا لفظ استعمال کر لیا تو یہ نبی علیہ السلام میانا قد تھے اور ان کا قد لمبائی کی طرح مائل تھا اب بعید ما بین المن کا بین یہ بھی ہے اور بعید ما بین المن کا بین یہ دونوں طرف ہیں بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے دوری من کا بین من کب جو ہے نا یہ شانے کی جو یہ ہڈی ہے نا مڑنے کی ہڈی اس کو من کب کہتے ہیں اور خسمیہ کا سیغہ من کا بین ہو جائے گا تو بعید یعنی ان کے جو شانے کی دونوں ہڈیاں تھی ان میں فاصلہ تھا کیا مطلب ہوگا کہ نبی علیہ سلام کا سینہ مبارک کشادہ تھا آپ نے بارڈی بیلڈروں کو دیکھ ہے نا تو کمر ان کی پتلی ہوتی ہے لیکن ان کی جو سینہ ہوتا ہے وہ چوڑا ہوتا ہے تو ان کے مونڈوں میں فرق ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے تو نبی علیہ سلام کو اللہ رب رجزت نے چوڑا سینہ کشادہ سینہ آتا کیا تھا لہذا جب لوگ دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ سلام کی یہ دو ہڈیاں تھی شانے کی ان میں ایک فاصلہ نظر آتا تھا تو اس کو کیا کہیں گے کہ بعید ما بین من کی بین